بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم پچھلے کچھ لیکچر سے ہم اسم کی خصوصیات جو چار ہیں ان کو ڈسس کر رہے ہیں تو ان میں سب سے پہلے ہم نے اسم کی اعرابی حالت یعنی اسم کی حالت کو ڈیٹیل میں ڈسس کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اسم کی دوسری خصوصیت اسم بلحاظِ جنس یعنی جینڈر اس کو ڈسس کیا تھا تو آج ہم اسم کی تیسری کریکٹریسٹیک یعنی اسم بلحاظِ عادت یعنی نمبر اس نمبر اس کو ہم ڈسس کریں گے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اردو اور انگلش میں جو اسم کی بلحاظِ نمبر جو کیٹیگریز ہیں وہ دو ہی ہیں وحد اور جمع ٹھیک ہے ایک کے لیے واحد یوز کیا جاتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں سب کو بتائیں اچھا عربک میں جو نمبر ہے یعنی عدد ہے اس کی تین کٹیگریز ہیں اس کو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک کے لیے واحد اسی طرح سے جیسے باقی لینگوزز میں ہے لیکن دو کے لیے ایک نئی کٹیگریز میں ڈیفائن کی گئی ہے جسے مسننہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دو کے لیے مسننہ کی کٹیگری ڈیفائن کی گئی ہے اور جمع کی کٹیگری جو ہے وہ دو سے زیادہ کے لیے یعنی greater than equal to three ٹھیک ہے دو سے زیادہ یعنی تین یا onwards ٹھیک ہے تو دو سے زیادہ کے لیے جمع کی کٹیگری استعمال کی گئی ہے ٹھیک ہے چلیں ہم دیکھتے ہیں one by one واحد یا singular اسی طرح سے جیسے باقی لینگوزز میں ہے عربی میں بھی باقی لینگوزز اردو اور انگلیش کی طرح ایک کے لیے جو عدد استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم واحد کہتے ہیں جیسے column اس کا مطلب ایک کلم کتاب اس کا مطلب ہے ایک کتاب والدن اس کا مطلب ہے ایک لڑکا ایسی اور examples اگر ہم دیکھیں جیسے بابون بابون کا مطلب ہوتا ہے ایک دروازہ ٹھیک ہے ایسے ہی بائیتن ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایک گھر and so on ٹھیک ہے یہ کچھ ہم نے واحد لفظ دیکھے column ایک کلم کتاب ایک کتاب والد ایک لڑکا باب ایک دروازہ بائیت ایک گھر and so on اچھا ابھی تک ہم نے جو پچھلے کچھ لیکسز میں اسم کی حالت اور اسم as gender یعنی gins اس میں generally ہم نے جن nouns کو یا جن اسم کو ہم نے examples کے طور پر ڈسس کیا تھا وہ واحد ہی تھے وہ واحد مذکر تھے یا واحد مونس تھے لیکن تھے وہ واحد ٹھیک ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک لفظ یوز کیا تھا muslimun muslim جس کو muslimun کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے ایک مسلمان اور ایک مسلمان mail کے لئے چونکہ یوز ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک مسلمان مرد اور ایسے ہی آپ نے muslimatun یہ لفظ بھی یوز کیا تھا اور اس کا مطلب ہے ایک مسلمان عورت کیونکہ یہ فیمیل کے لئے ہے ایسے آپ نے لفظ یوز کیا وہ صالح ان اور صالح ان ٹھیک ہے تو یہ جتنی ایک 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 واحد کے لئے یوز کی تھی ٹھیک ہے یہ جتنی بھی ایک جام پلیز تک ہم پریویس لیکچرز میں یوز کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جنرلی جو تھی وہ واحد کے لئے تھی ٹھیک ہے اور اس کے لئے پلیز آپ پچھلے لیکچرز کو دیکھ لیں تاکہ یہ کنفیوجن نہ رہے ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہم نے پریویس لیکچرز میں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اسم کو حالت کے لحاظ سے اگر بات کریں تو وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہو سکتے ہیں کہ جب کوئی اسم جو ہے وہ سینٹنس میں یوز ہوگا کسی جملے میں استعمال ہوگا تو وہ صرف تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کون کون سی حالتیں تھی وہ تھی حالت رفع حالت نصب اور حالت جر یہ تین حالت تھی حالت رفع حالت نصب اور حالت جر حالت رفع آپ کو بتائے کہ یہ حالت فائلی بھی ہیں اور حالت جر جو ہے یہ اضافی حالت ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے آج کا لیکچر ٹھیک ہے اب یہی لفظ مسلم ان جسے مسلم ہم کہتے ہیں ایک مسلمان تو ہمیں پتا کہ یہ حالت رفع میں یہ کیسے یوز ہو رہا تھا مس لی من یہ حالت رفع میں مسلم ان کے حالت نصب میں یہ مسلمان کے طور پر یوز ہو رہا تھا آخری حرف پر دو زبر تھے اور ایک علف کا اضافہ تھا اور حالت جر میں یہ لفظ مسلم ان کے طور پر یوز ہو رہا تھا اور آخری حرف پر دو زیر تھے ٹھیک ہے یہ تینوں عربی حالت میں جو ایک لفظ مسلم مسلم جو استعمال ہو رہا تھا وہ تینوں عربی حالت میں صرف آخری حرف پر اگر پیش دو پیش ہیں تو حالت رفع میں دو زبر ہیں تو حالت نصب میں اور دو زیر ہیں تو حالت جر میں ٹھیک ہے اور ان کا مطلب بے شک کسی بھی حالت میں ہو حالت رفع میں ہو حالت نصب میں ہو حالت جر میں ہو اس کا مطلب ایک مسلمان مرد ٹھیک ہے یہ آپ کو clear ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ابھی تک جو مذکر جیسے یہ مذکر ہے ٹھیک ہے اور واحد ہے مذکر ہے اور واحد ہے اور تین ہالتوں میں ان کی تین مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہمیں ابھی تک clear ہے اور ایسے ہی واحد مونس کے لئے بھی ہمیں بتا ہے کہ جو تین حالتیں ہیں میں لکھ نہیں رہا ہے یہاں پہ واحد مونس کے لئے جو تین حالتیں ہیں وہ مسلم مسلمتن مسلمتن اور اس مسلمتن ٹھیک ہے مسلمتن یہ تین آپ نے مونس کے لئے واحد کے لئے یہ عورت ٹھیک ہے اب لیٹسے ایک لفظ اس کو مسلمن کو دیکھیں ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد فرض کریں کہ اب ہم نے دو مسلمان مردوں کا عرب میں لفظ بنانا ہے ٹھیک ہے دو مسلمان مردوں کا عرب بنانا ہے تو اس پروسس کو ٹھیک ہے کہ عربی زبان میں بیسیکل ہمیں پتا ہے کہ دو کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے مسنن کہتے ہیں عربی کے لیے دو کے لیے ایک separate لفظ استعمال کیا گیا ہے separate category جسے مسنن کہتے ہیں اور مسنن بنانے کے اس پروسس کو تصنیہ کہتے ہیں یعنی آپ کو واحد قسم دے دیا جائے گا اور اس سے مسنن بنانے کے جو پروسس کو ہم تصنیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک واحد اسم سے مسنن یعنی دو کا میننگ ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے clear تو ہم مسنن بنانے کا پروسس دیکھتے ہیں اس کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کو اگر آپ واحد اسم دیا ہو لیٹس مذکر ہو یا واحد موننس ہو مسلمن واحد مذکر ہو اس سے مسنن کیسے بنانے یا مسلمتن واحد موننس ہو اور وہاں سے آپ نے مسنن کیسے بنانے ٹھیک ہے تو ہم یہ پروسس دیکھتے ہیں اچھا مسنن بنانے کا طریقہ مذکر اور موننس دونوں کے لیے ایک ہی ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں کو مذکر ہو یا موننس ہو مسنن بنانے کا پروسس ہے وہ ایک طرح سے ہے ٹھیک ہے لیکن اعراب کے لحاظ سے مختلف ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروسس ہے وہ حالت رفع میں اگر آپ نے مسن بنانے ہے تو اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اور حالت نصب اور جر کے لئے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اعراب کے لحاظ سے یہ پروسس ڈیفرنٹ ہے ہم پہلے حالت رفع میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں حالت رفع میں کوئی واحد اسم دیا ہو مذکر ہو یا موننس ہو تو وہاں سے ہم نے مصنع کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو جہاں جیسے دوبارہ اس کو دیکھ لیں کہ مصنع بنانے کا طریقہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے ایک ہے وہ طریقہ کیا ہے حالت رفع میں اگر آپ نے مصنع بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کو واحد اسم دیا ہو لیٹس اے مسلم من ہے ٹھیک ہے جو بھی واحد اسم دیا ہو اس کے آخری حرف کو یہ آخری حرف ہے ٹھیک ہے اس کو آخری حرف کو کیا کریں اس کو زبر دیں آخری حرف کو زبر دے کر اور اس کے آگے الف اور نون زر نی ٹھیک ہے یہ ایڈ کر دیں اس کے آگے کیا کریں اس کے آگے آپ الف اور نون زر نی یہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے الف اور نون زر نی ایڈ کر دیں تو اس سے لفظ کیا بنے گا مسلم مانی مسلم میم کے اوپر زبر دیا اور آگے الف اور نون زر نی ایڈ کیا تو لفظ بن گیا مسلم مانی ٹھیک ہے تو دوبارہ دیکھیں لفظ تھا مسلم ان اس کے آخری حرف پہ جو بھی ہے دو پیش اس کو ختم کر کے اس کو زبر دیا آخری حرف پر زبر دیا اور پھر الف اور نون زر نی ایڈ کر دیا تو یہ بن گیا مسلی میم کے اوپر زبر ہے تو مسلمانی جس کو ہم اکٹھا کر یہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں کہ انڈ میں اس ناؤن کے انڈ پہ مسلم ان سے مسلمانی مسلم ان سے بنا مسلمانی تو انڈ پہ آنی کی ایک ساؤنڈ کریئٹ ہوتی ہے مسلم ان سے مسلمانی ایسے ہی اگر لفظ فور انسٹنس سالحن ہے تو آخری حرف پہ زبر دے کے اور آگے آنی حلیف اور نون زرنی تو یہ بنے گا سالحانی سالحانی ٹھیک ہے یہ بنے گا سالحانی ٹھیک ہے سالحانی ٹھیک ہے یہ لفظ بن گیا سالحانی ٹھیک ہے تو مسلمانی کا مطلب ہے دو مسلمان مرد ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے دو مسلمان مرد ٹھیک ہے ایسے ہی سالحن سے سالحانی دو سالح مرد ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے کچھ ایکجیمپلز ہیں کتابن سے کتابانی کتابن کا مطلب ایک کتاب کتابانی دو کتابیں ولدن ایک لڑکا ولدانی ولدن سے ولدانی دو لڑکے بابن دروازے کو کہتے ہیں ایک دروازہ تو وہاں سے بابانی دو دروازے سمیلرلی قلمن ایک قلم سے قلمانی دو کلم راجلن ایک مرد راجلانی دو مرد سمیلرلی بائی تن ایک گھر بائی تانی دو گھر انٹ سو آن یہ تو کچھ ایکجیمپلز ابھی آپ نے دیکھیں جن میں مزکر لفظ تھے ٹھیک ہے اس طریقے سے کچھ اور ایکجیمپلز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بنتن جیسے آپ لفظ دیکھیں بنتن بنتن کا مطلب ہے ایک لڑکی ٹھیک ہے تو اس سے بنے گا آخری حرف کو زبر دیکھیں اور الف اور نونزر نی ایڈ کرنا ہے تو بنتانی 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 دو لڑکی ٹھیک ہے سمیلرلی جنتن سے جنتانی دو جنتیں کالیمتن سے کالیمتانی دو کالیمیں آئینن ایک آنکھ کو کہتے ہیں اور اس سے آئینانی دو آنکھیں and so on I hope آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ واحد سے مسننہ بنانے کا طریقہ مذکر اور مونس کے لیے ایک ہی ہے کہ جو بھی relevant ناؤن ہے اس کے آخری حرف پہ زبر لگا کر اور الف اور نونزر نی وہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کا مسننہ بن جائے گا ٹھیک ہے I hope it is clear ٹھیک ہے اچھا اب حالت نصب اور جرم اگر آپ نے مسننہ بنانا ہے تو اس کا طریقہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو بھی لفظ ہے جیسے مسلموں نہیں تھا تو پہلی بات کہ حالت نصب اور جرم میں مسننہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے کہ اگر نہیں کہ آخری حرف کو زبر دے کر اس پر زبر لگا کر اور اس کے انڈ پہ یا ساکن اور نونزرنی کا ایڈیشن کر دیں یا ساکن اور نونزرنی کا ایڈیشن کر دیں تو یہ بنجھے گا مسلی مائنی ٹھیک ہے بنجھے گا مسلی مائنی مسلی مائنی ٹھیک ہے تو آخری حرف کو زبر دے کر اور آگے یا ساکن اور نونزرنی ایڈیشن کر دیں تو یہ بنجھے گا مسلی مائنی ایسے ہی اگر سالحن ہوگا تو بنجھے گا سالحن ٹھیک ہے انٹسو آن تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے نصب اور جرم میں مسنہ بنانا ہے تو اگر کتاب ان ہے تو رفع میں کتاب آنی اور نصب اور جرم میں کتاب بینی کتاب بینی ایسے ہی کالا من سے خالت رفع میں کالا مانی اور نصب اور جرم کالا مائنی کالا مائنی ٹھیک ہے انٹسو آن تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مسنہ بنانے کا پروسس مزکر اور مونس دونوں کے لئے سیم ہے حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ پروڈیس ہوتی ہے اینڈ میں جیسے کتاب ان سے کتاب آنی ولد ان سے ولد آنی اور حالت نصب اور جرم اینی کی ساؤنڈ اینڈ میں پروڈیس ہوتی ہے ناؤن کے اینڈ میں اینی کی ساؤنڈ پروڈیس ہوتی ہے جیسے مسلم ان سے مسلم اینی صالح ان سے صالح اینی قولم ان سے قولم اینی ای ایسے ہی اگر جنت ان ہے تو اس سے جنت اینی اگر آپ یہ دیکھ لیں اس میں صرف یہ والا کولم اگر آپ دیکھ لیں صرف یہ والا کولم دیکھ لیں تو کتاب بائینی یہ نصب اور جرم ہے کتاب بائینی ایسے والدینی یہ بھی نصب اور جرم ہے والد ان سے ایسے باب ان سے باب بائینی نصب اور جرم جدار ان سے جدار رینی نصب اور جرم اور جرم so on I hope it is clear